ہلو سلام علیکم بلکو ٹھیک ہوں کون سا بولے کہاں سے میری جان بول رہا ہوں کیوں آباز بہتانی نہیں ہے آئچا چا 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 میری جان میں بیزی آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں میں گیارہ سے ایک بجے تک آن لائن ہوں حکم کریں ابھی یہ بیسے سوائک ہونے والا ایک دس ہو گئے ہیں ہے جی حکم فرمائے ٹھیک کونسی جگہ ہاں پلندری سے آگے میں سمجھ جاؤں محمدہ ہو جتے ہیں ریزالٹ اچھا ہی نکلے گا برف پڑتی ہے ہاں جی تو وہ اصل میں تھوڑا پھر وہ موو کر لیتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ بکری پال یا جو دوسرے جتنے بھی انہوں نے مویشی رکھے ہوتے ہیں نا ان کو عام اسطلاح میں گجر کہتے ہیں تو یہ گجر جو ہے وہ اوپر پہاڑوں سے یہ جب برف پڑھنے لگتی ہے تو یہ نیچے اتر آتے ہیں اور اتنے اتنے بڑے ریوڑ لاتے ہیں میں پلندری میں گیا جب حجیرہ کی طرف تو میں کوٹلی سے حجیرہ جا رہا تھا میرا لیکچر تھا وہاں تو حجیرہ کے رستے میں جب میں پہنچا تھا تو بڑے ریوڑ مجھے رستے میں ملے اور بڑے زبردست تھے اور ادھر تو بہت زبردست جناب بکرے بکریاں اور اس کے بعد یہ بیڑیں جو ہے نا خاص اور ہاں یہ بھی وہ وہ رکھ سکتے ہیں دمبے رکھ سکتے ہیں نہیں وہ نیچے آنا پڑے گا جب سردیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں نا پھر نیچے آنا پڑتا ہے تو ان کو کہیں کہ یہ کریں یا پھر سردست وہ دیکھ لیں کہ کون کون سی اچھی نسلیں مل جاتی ہیں ان کو یہ میرا خیال ہے کہ جو خاص طور پر یہ ہے نا ان کی بیڑوں کی بیڑوں کی نسلیں جو سرد علاقوں کی ہیں جیسے ہمارے بلوچستان والے نہیں ہیں کلات والے کوئٹا والے ان کے پاس ایک بلوچی بلوچی نسل ہے یہ سفید ان کا جسم ہوتا ہے سیاہ بورے کان ہوتے ہیں ہاں یہ اور یہ بڑا زبردست ہے اور اسی طرح بلوچستان کے اور بھی جو تھنڈے علاقے ہیں ان کے ببرک ہے ببرک مل جاتی ہے ایک اچھی بریڈ ہے بلوچستان والی ہاں یہ ہے کہ وہاں تیار کر کے وہ نیچے لائیں نا تو یہاں قربانی کے لیے بیچیں اور ویسے بھی گوشت کھو اور قوم ہے ہماری بکری کی بہت ڈیمان ہے بکریوں کا کریں بکریں بڑے زبردست بکرییاں ہو سکتی ہیں دیکھیں آزاد کشمیر میں نا آر لیڈی کاغانی بکری جو ہے کاغانی بکری کاغانی بکری کا میں ہمیشہ کہتا ہوں اس علاقے کے لیے بہت زبردست ہے آزاد کشمیر کے لیے کاغان کے لیے سوات کے لیے ایون شمال سردی یہ پنجاب کا جو ناردنہ علاقہ ہے اس کے لیے بہت زبردست بریڈ ہے بڑے بالوں والی بلکل وہی 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 کاغانی ہوتی ہے جسم اس کا بڑا ٹھوس ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے صحیح ہے نا اور یہ سینگل موٹے ہوتے ہیں چوڑے دیکھا ہوگا آپ نے یہ تو آپ اپنی جیم کو دیکھنے پہلے میں میری جان میں آپ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کتنے سے آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں آپ سو بکریوں سے شروع کر دیں اگر پیسے تھوڑے ہیں پچیس سے کر دیں پچاس سے کر دیں کم از کم تجربہ حاصل کرنے کے لیے دس سے شروع کر دیں یہ جتنے بھی ہے نا مختلف منڈیاں لگتی ہیں یہ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے قریب کوئی منڈی وہاں لگتی ہے یا نہیں اپٹا با سائٹ پہ جائیں نکلیں اگر مانسیرہ سائٹ پہ دیکھیں ادھر آپ کو کاغان سائٹ پہ چلے جائیں ناران کاغان ہے جی منڈی سے یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں نا ان کے پاس تو اتنے فنڈز ہی نہیں ہیں ان کے پاس تو اپنے سائنس دار پھالنے کے لیے بھی نہیں ہے ہاں جی نہیں نہیں وہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے اس طرح کا اگر آپ کو شاید مل جائے آپ آپ یہ خیری مورت والوں کے ساتھ رابطہ کریں خیری مورت؟ ہاں اچھا ان کا کوئی نمبر رابطہ آپ مل سکتا ہے سا؟ رابطہ آپ یہ پنڈی میں ہے نا آپ پنڈی میں ہے؟ پنڈی میں آپ یہ چلے جائیں چلے میں آپ کو کسی وقت دیکھوں گا ہو سکتا ہے میرا ایک سٹوڈنٹ تھا مجھ سے اس نے ماسٹر کی ہے وہ خیری مورت کا تھا تو خیری مورت کا وہاں ڈاکٹر تھا تو دیکھتا ہوں میں اس کا نمبر میں نے کہیں سیف کیا ہے سیف ہے بھی یا نہیں میرے پاس اگر سیف ہوا ہے جی یہ آپ پنڈی کے ایپ سائٹ پہ چلیں نا ادھر دوسری سے ادھر جائیں اوپر ادھر ملے گا آپ کو ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لیں کاغانی دیکھیں ادھر سے ان کے پاس تو شاید نا بیتل بیتل ہوگی ان کو آپ کاغانی دیکھیں خوراسانی دیکھ لیں باربری دیکھ لیں بربری ہوتی ہے بربری دیکھ لیں کاموری دیکھ لیں کاموری تو حیر ادھر نین چلے گی یہ زیادہ کوہستانی یہ بانوں والی جو ہے نا کوہستانی ہوگی ایون دیسی بگریہ اس کو ہم کہتے ہیں جتل جتل سی ہوتی ہے بڑے لبے لبے بال ہوتی ہیں لیکن اس کے کان سفید ہوتی ہیں ہوتی کالے رنگ کی ہے چھوٹے کان ہوتے ہیں خوراسانی ہے کاغانی ہے بڑی چیزیں ہیں میری جان آپ میرے ساتھ رابطہ بھی رکھیں آپ کو میں میرے پروگرامز دیکھتے رہیں آپ کو ہر چیز ملے گی اس میں میں نے اتنی زیادہ انفرمیشن دے رکھی ہے کہ بعض دفعہ تو مجھے خود احساس ہونے لگ پڑتا ہے کہ یار میں کہیں ویٹرنری کا بندہ تو نہیں ہوں بس کچھ نہ پوچھے یہ اگر بتا دیا نا تو بس لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں میں دراصل چلے میں آپ نے آپ پہ پورا پروگرام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ چھوٹا پروگرام نہیں ہوگا بڑا ہی وہ ہوگا ڈاکٹر صاحب زیادہ ہے کیا ہاں جی تو جناب میں میرا پروگرام میں نمبر دیا ہوتا ہے کانٹیک نمبر دوسرا یہ ہے کہ اگلے روز تو کسی نے مجھے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھیں آنگے جوٹی کو زیریں ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کالی اپلوڈ ہو ہے پرسو ہے کالی اپرسو یہ شہباز لکھ ہیں ان کا ان کی کالتی پھالیا سے تو وہ ملنا چاہ رہے تھے تو اس میں میں نے نا اپنا ایڈریس دیا تو میں نے سوچا کہ یار یہ لکھ کے بھی دے دوں تو خدا کی قدرت کے جب وہ اپلوڈ کیا نا میں نے تو تھامنیل میں آتا ہی صرف وہ میرا ایڈریس ہے تو وہی ایڈریس ہی ہے اوپر لکھا ہوا آپ فیس بک پہ جائیں گے فوراں آپ کو ایڈریس ملے گا میرا میرا میری جان اشرف ڈاٹ صاحب زیادہ ڈاٹ سیمن میری جان یہ تو خوش نصیبی ہوگی ٹھیک ہے مہربانی دعاؤں میں یاد رکھیں تو کرتے کے ہیں آپ ایسے اچھا چلیں آپ سے پھر رابطہ کریں گے جب حاج پہ یا عمرہ پہ جانا ہو ہاں جی حاج اور عمرہ کے لیے اگر دیکھیں گے آپ لوگوں پر نہیں سیب میں اس طرح کر نہیں سکتا نہیں اس وقت اتنے کالز ہیں اور میں ساری کیا چال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ اس کے سرہانے بیٹھے اور اسے دعوت اسلام دی لڑکا اپنے والد کو دیکھنے لگا باپ نے کہا تم بات مان لو چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور کوشش کروں گا کہ ایک نئی حدیث مبارک ہو اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ کو فی ماللہ کہتا ہے فی ماللہ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرب بیدوات سے آپ کو دہا رہا guer Properпاک کریں کنیا آپ میں بڑیوات سے بیدن ملدلہ